نیپرا نے اپریل کے لیے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 3 روپے 99 پیسی فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ایف سی ای کی مد میں 4 روپے 5 پیسی فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی اضافے کا اطلاق ڈسکوز کے تمام سارفین ماں سوائے لائف لائن سارفین پر صرف ایک ماہ کے لیے ہوگا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا پی ٹی آ قیادت نے اپنے ارکان قوم اسمبلی کو اسطیفوں کی تزدیق کی عمل میں شامل نہ ہونے کی ہدایت کر دی پارٹی کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی سپیکر سے ملاقات کے لیے نہ جار ملک میں توانائی کا بہران شدت اختیار کر گیا بجلی کا شارٹ فال سات ہزار میکا وارٹ سے تجاوز کر گیا ملک کے مختلف شہروں میں دس سے بارہ گھنٹوں کی غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ جاری تیل گیس اور کوئلے کی قلت کے باعث کئی پلانٹز بند لیسکو کا شارٹ فال آٹھ سو میگا وارٹ ہو گیا کال ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے غیر موینہ مدد کے لیے جنگ بندی کر دی ٹی ٹی پی کی جنگ بندی کی مدد تیس مئی کو ختم ہو گئی تھی جنگ بندی کابل میں پاکستانی وف اور کال ادم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے بعد ہوئی تھی حمزہ شہباز کی حکومت بننے کے تیس روز بعد کابینہ کی تشکیل پہلے مرحلے میں آٹھ ٹکنی کابینہ نے حلف اٹھایا گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے حلف لینے والوں میں نونڈی کے رانہ محمد اقبال، ویس لغاری، ملک محمد احمد خان، سلمان رفق اور اتا تارر شامل پیپلز پارٹی کی تیرہ سال بعد پنجاب کابینہ میں واپسی حسن مرتضیٰ اور علی حیدر گیلانی نے بھی حلف اٹھایا عمران خان نے اپنے پر امن مارچ کے شرکہ کے پاس اسلحے کی موجودگی کا اعتراف کر لیا انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے کارکنوں کے پاس اسلحہ بھی ہے پولیس کے خلاف نفرت پہلے ہی بڑھ چکی تھی سو فیصد یقین تھا کہ گولی چل جائے گی وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان نے اگلے لانگ مارچ میں وفاق کے خلاف خیبر پختون خواہ کی فورس استعمال کرنے کی دھمکی دے ڈالی کہا عمران خان دوبارہ لانگ مارچ کا حکم دے تو خیبر پختون خواہ کی پولیس فورس استعمال کروں گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب نے کہا کہ عمران خان ڈی چوک کے بھگوڑے ہیں فال آف عمران ان ڈی چوک ہو چکا آئین شکن اور عدلیہ کی توہین کے مجرم سپریم کورٹ سے کس مو سے اور کیا مانگ رہے ہیں عدالتی کندھا استعمال کرنے کی مضموم سازش بھی فتنہ و فساد مارچ کی طرح نہ کام ہوگی ہمیں معلوم تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے پاس صرف پسٹل نہیں باقاعدہ آٹومیٹک اسلحہ تھا اسلحہ ساتھ لے کر آنے کی ہدایت خود عمران خان نے کی تھی وزیر دفاع خاجہ آصف کی گفتگو کہا پی ٹی آئی والے استیفے دینے میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھے انہوں نے استیفے دیئے ہیں تو جا کر منظور کرائیں آج بھی پچاسی پارلمن لوجس پر قبضہ کر کر بیٹھے ہیں ملتان سے کراچی جانے والی زکری ایکسپریس میں خاتون سے مباگینہ اجتماعی زیادہ تھی پولیس نے مقدمے میں نامزہ دو ملزمان ایک نامعلوم شخص کو گرفتار کر لیا سیکیورٹی پر تائینات چار گارڈز کو حراست میں لے لیا وزیراعظم شہباز شریف آج ترکی کے تین روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم کی ترک صدر رجب طیعہ وردوان سے ملاقات ہوگی وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوگی دونوں رہنما زرائع اولاق سے مشترکہ خطاب بھی کریں گے معروف ترک کمپنیوں کے سربراہ بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے ترک صدر وزیراعظم کے اعزاز میں اشائیہ بھی دیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ترکی میں موجود ہیں ایمکیم وفد کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات پی ڈی ایم رہنماوں کی موجودگی میں تیہ پانے والے امور میں سندھ حکومت سے مطالق معاملات میں سوست روی پر اظہار تشویش کہا بلدیاتی نظام میں تبدیلیوں کا عمل بھی سوست روی کا شکار ہے تائیناتیوں سے مطالق بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا آصف زرداری کی وزیراعظم کی تحافظات فوری حل کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کا ملک میں آٹے کی قیمتوں میں زافے کا سخت نوچس مطالقہ وزیروں اور وزارتوں سے رپورٹ طلب کر لی آٹے کی قیمت حکومتی اعلان کے مطابق کرنے کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت سندھ حکومت نے کراچی اور لارکانہ میں وان وان ٹو ٹو ایمبولنس کی سرویس کا آغاز کر دیا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے کہا کہ اتنی اچھی سرویس شروع کرنے پر سندھ حکومت کے شکر گزار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنا وعدہ پورا کیا خوشی ہے کہ پچاس ایمبولنسز کراچی پہنچ گئی ہیں بلوچستان کے بتیس ازلاح میں بلدیاتی انتخابات کے بعد نتائج مرتب کرنے کا عمل جاری ذرائع صوبائی الیکشن کمیشنر آفیس کے مطابق تقریباً پچیس فیصد نتائج موصول ہو چکے ہیں بلدیاتی انتخابات کے سرکاری نتائج تین جون تک جاری کیے جائیں گے یوکرین کی درخواست پر پاکستان سے دوسری بار متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تیاری دواء، طبیعالات، کمبل اور غزائی اشیاء شامل خصوصی سی ایک سو تیس تیارے سے ساڑھے تین ٹن امدادی سامان یوکرین پہنچایا جائے گا پاکستان پندرہ ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ یوکرین بھیج چکا ہے وزارت مذہبی امور حج پرواز آپریشن سے مطالق کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکی پولیسی کا اعلان موخر آزمین کو حج پیکیج یا اخراجات کی تفصیلات بھی تحال نہیں بتائی گئیں سیکیٹری مذہبی امور آفتاب اکبر دورانی کا کہنا ہے کہ پہلی حج پرواز پانچ اور چھ جون کی درمیانی شب اسلام آباد سے روانہ ہوگی پاکستان سمیت دنیا بھر سے پینسٹ برس یا اس سے زائد عمر کے افراد پر روان برس حج کی ادائیگی پر پابندی ہے سوزر لینڈ کی ایک سو تین برس کی مومر خاتون کا کارنامہ ہوائی جہاز سے پیرا شوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا اور مقتول گلوکار سدھو موسے والا کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں آخری رسومات کے دوران والدین جوان بیٹی کی موت پر آسو بہاتے رہے گلوکار کی اپتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی جس کے مطابق سدھو موسے والا دو درجن سے زائد گولیوں کا نشانہ بنے پوسٹ مارٹم کے دوران سدھو موسے والا کی لاش میں سے پچیس گولیاں نکالی گئیں پوسٹ مارٹم رپورٹ پانچ ڈاکٹروں پر مشتمل ایک پینل کی جانب سے مرتب کی گئی ہے یہ تھی اب تک کی تازہ تری مزید باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانلی اور لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج